دیکھیں کل ڈی آئی جی سرکرہ مٹین ہوا تھا سبھی رینج کے ایس پی صاحب کے ساتھ اور سبھی ایس ڈی پیو صاحب کے ساتھ اس میں سر نے کچھ نیردیش دیا تھا اس میں سے دو نیردیش یہ تھا کہ سترہ اٹھارہ انیس بیس لگاتار چار دن ایس ڈرائیو چلائی جائے گا کریمنلز جو بھی ان کے ایرسٹنگ کے لیے اس میں قوالیٹی ایرسٹنگ کے لیے یعنی کی جو سیریس کسی سے کیوز ہے جن کا کافی کمال ہسٹری ہے اس کی گرفتاری کی جائے اور آج اور بیس تاریخ دو دن بوڈر سیلنگ پوائنٹ اور اس کے علاوہ جو مہتپون چوک چا رہا تھا وہاں بھی آج چیکنگ چلائی گئے ایک ساتھ جو بیس تاریخ کو بھی چلائی جائے اسی کرم میں مہتپون اپلوجی ہوئی ہے نوچیا پولیس کے دوارہ پہلا میں یہ بتاؤں کہ آج آج بوڈر جو آپ کا ہے کھگڑیہ بوڈر کھگڑیہ اور جو نوچیا بوڈر ہے آپ کا جو بھگوان بیٹل پرم کے دو سو میٹر پسچیم وہاں پہ دھانا پرواری بھوانی پور وہاں چیکنگ کر رہے تھے اسی کرم میں ہمیں سوچنا ملتی ہے کہ ایسٹی اپ پٹنا سوچنا دے رہے کہ کچھ کریمنلز یا آپ کہہ لیں کہ تسکر جو آپ سوچ تسکر ہے وہ تسکر کھڑیہ کی طرف سے نوچیا کی اور آ رہا ہے دو بائک پہ تین سوار ہے تو پھر ایس ڈی پیو ساپ خود بھی ایئر میں تھے وہ بھی جو گستی جو وہاں چیکنگ چل رہا تھا اس کا چیکنگ کرنے کے لئے یہ سمجھ نے کہا کہ پوری جیلے میں وہ واجنگ چل رہا تھا تو چیکنگ گنبتہ چیک کرنے کی ہمارے دو سرکلی اسپیکٹر بینے کمار اور سرکلی اسپیکٹر نوچیا راکی اس کمار ایس ڈی پیو صاحبی فیلی میں تھے ایئر میں تھے سوچنا ملتے ہی بس ہمیں ایس ڈی پیو صاحب کو اور سرکلی اسپیکٹر بھیپور کو تکچن کہا کہ آپ بہانی پور پہنچیں چیکنگ چل رہی ہے کارگی چاچ میں صحیح کریں اور ہر حال میں اسے گرفتار کرنا ہے بنامت کرنا بھاگنا نہیں چاہیے ہماری جو ٹیم تھی ایس ڈی پیو کی نتیت میں سی آئی بھیپور ایس 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 او بھوانی پور اور انپدہ دیکاری جو اور جو بل تھا بہر اچھا چیکنگ چلا چیکنگ دیکھتے ہیں پی وہ پیچھے واپس بھاگنے کوشش کا ادھر سے ایس ڈی اپ کی ٹیم بھی آ رہی تھی تو آپ جوائنٹ کر لیں جوائنٹ کرنے میں گرفتاری ہوئی گرفتاری تو پوستاش کرنے کے اپنا اپنا نام بتایا اور جب تلاسی ہی لیا گیا تو پیٹھو سے چار سو کارٹی سیون پرنٹ سیسٹم کارٹی چار سو آپ کا یہ ملا ہے اس کے علاوہ موک کا یہ دو جو ہے نا یہ دو موائل ملا دو بائک بھی ملا ہے جو گاری اپنے لائے گا وہ فوٹو میں دے دوں گا اور یہ پہتیس ہزار روپیا بھی جو پیک کیا ہوا اسے ملا یعنی کہ لوگ کارٹوس ابوئی طریقے سے پرابت کرتا ہے اور اسے ابوئی طریقے سے بیشتا ہے جس پہ ہم لوگ انسندھان کر رہے ہیں کہ یہ کارٹوس کہاں سے لائے کہاں بکری کرنے جا رہا ہے انسندھان اسے لوگ کر رہے ہیں یہ ہوا آج کا اپلاف دی جو گرفتار ہو رہے ہیں اس میں نتیش کمار ستیم کمار ہے یہ سمستی پورک ہے گولو کمار سنگھ ہے یہ بیو سرائے کے ہیں اور گورب کمار سنگھ ہے یہ بھی بیو سرائے کے ہیں یہ تینوں ڈیفرین 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 ڈیسٹیک کا ہے ابھی گرفتار یہ ہوئی ہے تو پوستاز چل رہی ہے تو ہم لوگ پھر اس جیلا سے بھی اس کا پہتے کی تیاس پراب کر رہے ہیں پراب کر رہے ہیں پھر جو اگلا جو ویکلی ڈیسی ہوگا تیسی ہوگا سن teste强 کریں دوسرا تھا کہ کل سے ہی پورے رینج میں St driving چل رہا ہے مجھے پولیس اسے کافی گمپِرتاں سے لے کر کے دو اپ fry بی ہے ایک ہے رنگرہ میں رنگرہ چنکاری ملی کی بکاس منڈل آپ کا ہے جھلو داست ٹول آتا ہے اس کے پاس اوہ دونالی بندوق ہے اس کے گھر میں ہے تھانا دھیاکش رنگرہ بٹو کمل اپنے ٹیم کے ساتھ وہاں جاتے ہیں چھپا ہماری کرتے ہیں اور یہ اپنے گرفتاری اور یہ جو بندوق ہے برامد ہوتا ہے انہوں نے جانچ کروا ہوئیں گے دیکھنے تو لگ رہا ہے کہ یہ ریگولر ہے لیکن جو بھی اس میں جو نمبر ہوتا ہے وہ گھسا ہوا ہے اس کے لوگ جانچ کر آئیں گے کہ یہ ریگولر ہے ان کا اپنے لوگ اپرادی کتیاس دیکھ رہے ہیں تیسرا تھانا پروہاری بھیپور وہ اپنے ٹیم کے ساتھ چودہ نمبر جو بلوک مور ہے وہاں پر وہ چیکنگ کر رہے تھے چیکنگ کر رہاں میں بلوک کی اور سے گاڑی آ رہا تھا دیکھ کے بھاگنے کو سیس کیا پکڑا پکڑنے پر تلاسی لینے پر یا جو کنٹری میڈ پیسٹل لوڈیڈ تھا یہ کنٹری میڈ پیسٹل لوڈیڈ تھا اس میں چار کارتوس بھڑا ہوا تھا یہ برامد ہوا ہے اور موائل برامد ہوا ہے اور جو پیچھے لڑکا ایک بیٹھا ہوا تھا جنہوں دبیاں بولتا ہے ندریاں کارٹنیوں کام آتا ہے وہ جیکٹ کے پیچھے چھپا ہوا تھا اس کی یہ برامدگی ہوئی ہے جس پھانا پہاری راج کمار سن سائی نوین کمار اور سسستر بل تھے دو گرہتاریاں ہوئی ہیں سنٹو کمار چودری اور راجیس کمار ان کے پاس برامد ہوا ہے دیسی پسٹل جو آپ نے دکھا ہے میں نے بھی چار گولی بھی اس میں یہ رکھا وہ چار گولیں نہیں ہیں یہ برامد ہوا ہے میکجینز میں لوڈ ہے اس میں ہے اور دویاں ایک یہ برامد ہوا ہے اور ایک موائل ایک مرسائکل برامد ہوا اس کے علاوہ ایک اور بھیپورتھانا پہنے اچھا کام کیا ہوتا ہے کہ سراب جو پینل پک جاتا ہے اس میں نردیس یہ ہے کہ آپ پوچھیں پینے والے سے کہ سراب تمہیں کہاں پیا سراب تمہیں کون پیلایا تاکہ بھی سورس کا پتہ چلے ہم لوگ پیکر پہ کاروائی کرتے ہیں اسے کاروائی تب ہوگی جہاں سورس پہ چوٹ کریں گے ہمرینگ کریں گے اس لیے تھانا پا رہی ہے جو تین آدمی پکڑایا ہے سراب پینے ایک رجی علی ہے ایک محمد منہ ہے ایک راکیش چودری ہے اب تینوں سے پوستاج کیا گیا تو بولا کہ ہم یہ سمن کمار ہیں اس ون ورسائی کے وہاں سے ہم سراب لیے وہاں چھپا مار گئی تو وہاں پر نو لیٹر جیسی پیزی سراب وہاں سے برامد ہوا ایک گلیمر موٹر سائیکل برامد یہ بہت اچھا انساندھان سمن کمار یہ میں بہت اچھا انساندھان مانتا ہوں یعنی کی جو تین پکڑایا کے پینے والے اس سے انہیں پوستاج کیا تو سورس پتا چلا کہاں سے سراب گیا اچھی اپ لفضی ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ دو گرفتاری ہوئی ہے جو ننڈل وارانٹی تھے محمد اکرام اور وارانٹی تھے سرندر سنگ ایک نے بھانے پور تھانا پہارین ایرسٹ کیا ایک ٹاؤن تھانا پہارین ایرسٹ کیا اور وہاں چیکنگ میں بھی دو ہزار روپے کا پھائین ہوا کلکہ اس پرکار یہ جو نگچیا پولیس کے دوارہ نوارے ڈی آئی جی سر کا جو نردیش تھا جو ان کا آدیش تھا اس کے علاوہ آلوگ میں اچھی کاروائی کی ہے اور ٹیم میں سامیل سبھی پتہ ادھیکاری کرمی کو میرے آستر سے پرسکت کیا جائے گا اور انسپیکٹر ڈیپور کے لیے ہم ریکمینڈ کریں گے ڈی آئی جی سر کو اور ڈی پیو صاحب کے لیے مکھالے کو لکھا جائے گا پرسکت کریں گے اچھا شنو نے کام کیا تینکیو میں نے پہلے کہا کہ یہ انسندھان کا ابھی بیشہ ہے ہم لوگ پوست آج کر رہے ہیں یہ پتہ ہم لوگ کر لیں گے کہ کہاں سے لائے ہیں اور کسے دینا جو پیسہ آپ نے دیکھا کہ بنامتگی ہوئی ہے پہتی ہزار روپی ہے اور یہ ہم لوگ پھر سوچنا ابھی یہی تھی یہ لوگ ہتھیار کے تسکر ہیں جو گولی ہتھیار تسکری کرتے ہیں اوائی طریقے سے لاتے ہیں اور بیشتہ ہے بہتری پیسہ ہم لوگ پتہ کر رہے ہیں جو اگر تر اور سندھان میں آئے گا اس کو بھی پھر ہم لوگ ساکش کے آلوگ میں گرفتار کریں گے جیل بیجیں گے اور ایس پی ڈی ٹی آلو چلیں گے